ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے چپٹر نمبر 4 کمپریٹ کر لیا with past exam questions آج ہم شروع کرنے کے لئے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 5 جس کا نام ہے applications of derivatives derivatives کا ہماری life میں کیا use ہے میں نے ابھی تک آپ کو geometrical interpretation of derivative نہیں بتائی کہ derivative کو graphically کیسے represent کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی آپ کو اتنا اچھا سمجھ میں نہیں آسکے گا بہت جب ہم exercise 5.3 کریں گے جس میں ہم maximum اور minimum value of a function کریں گے تو میں وہاں ضرور آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ہماری چپٹر کا نام ہے application of derivatives اس میں جو first topic ہے وہ یہ ہے کہ آپ derivative کا ایک اور نام بھی رکھ سکتے ہیں derivative کا ایک اور نام ہوتا ہے slope of tangent یعنی کہ اگر آپ سے کسی question میں کہا جائے find the slope of tangent اس کا مطلب ہے آپ کو derivative نکالنا ہے اور derivative نکالنے کے رولز کون سے رکھیں گے اس کے اوپر جو chapter number 4 کے رولز ہیں تو derivative کا ایک اور نام ہے slope of tangent اور simply آپ tangent بھی کہہ سکتے ہیں اگر خالی tangent کا word لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے derivative ایک اور نام بھی ہوتا ہے gradient of curve کسی curve کا اگر gradient نکالنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو derivative نکالنا ہے اور simple آپ slope بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی question میں ایک curve دی بھی آپ کو اور کہا جا رہا ہے find the slope تو اس کا مطلب ہے find dy by dx تو آپ dy by dx کو کیونکہ slope of tangent بھی کہتے ہیں اور slope کو ہم small m سے represent کرتے ہیں تو اگر small m کے نیچے آپ سب script t لکھتے ہیں میں آپ کو لکھے دکھا رہا ہوں یا آپ لکھیں small m اور اس کے نیچے سب script میں لکھتے ہیں آپ t سب script کا مطلب بھی ہوتا ہے تھوڑا سا نیچے کر کے لکھیں تو dy by dx یا slope of tangent بات ایک ہی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ repeat کر لیتے ہیں اس کو derivative کا ایک نام ہے جو کہ application of derivatives کے اندر use ہو رہا ہے slope of tangent اور simply tangent بھی کہہ سکتے ہیں چھوٹا کر کے اور gradient of curve بھی کہہ سکتے ہیں اور slope بھی کہہ سکتے ہیں اور dy by dx کو ہم لکھیں گے m d m stands for slope and t stands for tangent چلے exercise 5.1 start کرتے ہیں chapter number 5 کی today we are going to start exercise 5.1 question number 1 find the slope of the tangent at the origin to the curve تھوڑا ایسا ایسا اس لیے پڑا ہے کہ آپ کو بھی read کرنے میں آسانی ہو جائے پھر repeat کر دیتا ہوں find the slope of the tangent at the origin to the curve curve کیا ہے یہ لکھئی بھی آنے پہ سامنے y into x square plus 1 is equals to x question یہ ہے کہ آپ کو اس curve کا slope of tangent نکالنا ہے یہاں کیا لکھا ہے slope of tangent کا مطلب کیا ہوتا ہے derivative تو سمپلی آپ کو اس curve کا جو آپ کو equation of کر دیو ہے آپ کو اس curve کا نکالنا ہے derivative تو ہم اس equation کو لے لیتے ہیں solution y into x square plus 1 is equals to x derivative نکالنے کے لیے اگر x اور y الگ الگ ہو سکتے تو اس کو الگ کر دیں تو دیکھیں یہ x square plus 1 یہاں ملٹیپلا ہو رہا ہے یہاں ان کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا now this is not new for you x upon x square plus 1 کا derivative نکالنا ہے chapter number 4 پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں last lecture میں بتایا بھی تاکہ chapter number 5 صرف وہی کر سکتا ہے جو chapter number 4 کی جس کی بہت اچھی practice ہوگی تو جو student new ہے جو میرا chapter number 5 دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے میرے previous lectures دیکھیں اس کے بعد اس chapter number 5 پڑھیں anyway تو upon میں آ رہے ہیں جب دو functions divide ہو رہے ہوتے ہیں تو u upon v کا formula لگ جاتا ہے u upon v کیا ہوتا ہے اوپر والے function کو آپ کہہ جاتے ہیں u اور نیچے والے function کو آپ کہہ جاتے ہیں v یہ ہو جائے گا v square v as at is آ جائے گا u کا derivative x کا derivative 1 minus u اسی آ جائے گا اور v کا derivative x square plus 1 derivative 2x اب آپ اس کو multiply کر دیجئے x square plus 1 کو multiply کریں گے x square plus 1 as it is آ جائے گا x into 2x کو کریں گے 2x square upon میں لکھا ہے x square plus 1 کا whole square اس کو میں نے touch نہیں کیا اور یہ ہمارے پاس x square minus 2x square کیا ہو جائے گا minus x square upon میں کیا لکھا ہے x square plus 1 کا whole square اس کو touch نہیں کیا یہاں پر یہ ہے وہ جگہ جب میرا slope of tangent آ چکا ہے کام ختم ہو گیا بٹ اس نے بولا ہے کہ مجھے ایک particular point کے اوپر slope of tangent نکال کے دیکھو اور اس particular point کو اس نے کیا بولا ہے origin ہم جانتے ہیں کہ origin ہم کس کو بولتے ہیں zero zero کو a point where the value of x and y both are zero تو origin کا مطلب مطلب ہے zero zero تو اب جو آپ کے یہ انصر آ رہا ہے 1 minus x square upon x square plus 1 اس میں جہاں جہاں آپ کو x نظر آ رہا ہے وہاں zero put کر دیں جہاں جہاں y نظر آ رہا ہے وہاں zero put کر دیں بڑھ یہاں پر آپ کو y نظر ہی نہیں آ رہا تو صرف x کی value zero رکھنے سے کام چل جائے گا تو 1 minus x square x کتنا ہے zero zero square upon x square zero square plus 1 کا whole square 1 minus 0 کا square 1 ہو جائے گا 0 plus 1 کا square 1 upon 1 square ہو جائے گا اور 1 upon 1 square کیا ہوتا ہے 1 hence our slope of tangent is empty at origin at origin at zero zero ہمارا answer کیا گیا 1 this is our final answer hope you understand ایک question اور کرواتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح سمجھنا آ جائے question number 2 ہے یہ the equation to a curve is given by x square minus 2 x y plus y square plus 2 x minus 4 is equal to 0 یہ آپ کو ایک equation of curve دی ہوئی ہے کیا دی ہوئی ہے equation of curve x square minus 2 x y plus y square plus 2 x minus 4 minus 4 is equal to 0 اور question کیا ہے find the slope of the curve at the point 2 2 پہلے origin تھا origin کا مطلب ہوتا ہے 0 0 اور at the point point کا مطلب ہوتا ہے coordinate یعنی کہ یہ آپ کو x کا value دیا وہ ہوتا ہے اور یہ y کا value دیا یعنی کہ last answer کے اندر جہاں جہاں آپ کو x نظر آئے گا وہاں آپ 2 put کریں گے جہاں جہاں آپ کو y نظر آئے گا وہاں 2 put کریں گے تو student یہ ہمارا سوال تھا کہ یہ curve کی equation x square minus 2 x y plus y square plus 2 x minus 4 is equal to 0 اب آپ کو کیا نکالنا ہے slope of the curve slope of the curve بولیں یا tangent to the curve بولیں یا gradient of the curve بولیں یہ میں نے یہاں پر سارا لکھا ہے ان سب کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو d y by dx نکالنا ہے and d y by dx نکالنا آپ نے سیکھا ہے chapter number 4 میں اگر آپ اس کو وڑ سے دیکھیں تو یہ implicit function کیا ہوتا جب x اور y ایک ساتھ دیئے ہو ہوتا ہے اور ہم نے یہ exercise 4.3 میں سیکھا تھا تو نکال لیتے x square kye 2x minus 2x into y 2 functions multiply ہو رہے ہیں جب 2 functions multiply ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو u upon b لگاتے u time derivative of v y dy dx plus v x y square 2y into derivative of function y kye dy dx plus 2x kye 2 minus 4 constant kye 0 اور is equal to 0 2y kye 2x minus 2 into x dy by dx اور اس کے بعد آپ multiply کر دیجئے یہ minus 2 x y y x x y y x x x x x x x x ڈی وائے 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 ڈی وائ ہمارے پاس جو ہے منس 2 آئے دیکھیں یہ 2x یہاں جا کے ہمارے پاس منس 2x ہو جائے گا اور یہ 2 یہاں جا کے جو ہے منس 2 ہو جائے گا اور یہ والا جو منس 2y ہے یہ یہاں پر آنکے پلس 2y آ جائے گا جو کہ میں لکھنا بھول گیا اب ان دونوں میں dy وے dx دیکھیں common آ رہا ہے تو آپ ان دونوں میں سے dy وے dx کو common لے لیجئے تو آپ کے پاس کیا بچے گا یہاں پر یہاں بچے گا منس 2x پلس 2y آپ غوڑ سے دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے منس 2x منس 2 پلس 2y کیونکہ میں لکھنا بھول گیا تھا ایک اسٹیپ میں یہاں نہیں لکھا تو باقی میں بھی لکھنا بھول گیا تھا تو میں نے لکھ دیا یہاں پر اب آپ دیکھیں منس 2x منس 2 اور پلس 2y یہ پلس 2y آ گیا upon یہ یہاں پر dy وے dx سے ملٹیپلے ہو رہا ہے یہاں ان کے divide ہو جائے گا منس 2x پلس 2y جائے گا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان تینوں میں سے منس 2x منس 2 پلس 2y میں سے 2 کومن لے لیں تو یہاں پر بچے گا منس x یہاں بچے گا منس 1 اور یہاں بچے گا پلس 2 تو نیچے سے بھی 2 کومن لے لیجیے تو یہ ہو جائے گا منس x پلس y تو وہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا تھا کہ اب اس کو لکھنا بھول گیا تھا تو اس والے 2 کو اس والے 2 سے کار دیں اب ہمارے پاس باقی کیا بچ رہا ہے آپ دیکھیں یہ منس x منس y اور یہ 2y کو آپ نے کومن لیا سوری یہ y بچے گا یہاں گیا تو وہ بس ایک چھوڑی سی مسٹیک کی وجہ سے پورے question میں problem آ جاتا ہے یہاں گیا تو یہ 2 سے 2 کڑھی ہے تو منس x منس 1 پلس y بچا لیکن اب آپ کے پاس جو final answer آ رہا ہے وہ آ رہا ہے mt منس x منس 1 پلس y اپون منس x پلس y لیکن کیونکہ اس نے ایک particular point کے اوپر بولا ہے slope of the curve اور وہ particular point کے 2 2 تو آپ کے پاس جہاں جہاں پر question میں x نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ 2 put کریں گے جہاں y نظر آ رہا ہے وہاں پر بھی 2 put کریں گے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا تھا منس x x کیا ہے منس 2 منس 1 ایسے ہی آ گیا پلس y y کیا ہے y میں 2 ہے یہ رہا تو 2 سے 2 cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس باقی کیا بچے گا منس 1 اپون میں کیا ہے منس 2 پلس 2 منس 2 پلس 2 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اور student آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر اپون میں 0 آ جائے اور اوپر کوئی بھی value رکھی ہو تو اس کا answer ہوتا ہے infinity infinity کا مطلب ہوتا ہے undefined یعنی کہ slope of tangent at 2 2 of this curve is not defined یہ defined ہو نہیں سکتا تو undefined infinity infinity لکھے ہیں یہ undefined لکھے ہیں یہی آپ کا answer ہو جاتا ہے چلیں اس question کو ایک دور پر repeat کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک چیز ہم لکھنا بھول گئے تھے تو آپ کی تھوڑی confusion ہو گئی تھے x square derivative 2x x into y کیوں پر لگا دیا u into v کا formula plus y square 2y dy by dx 2x 2x 2 2 اور 4 کا 0 اگلے step میں کیا کیا ہے multiply کر دیا 2x into یہ ہو گیا 2x dy by dx 2 into y یہ minus 2y اور آپ کے پاس یہ آگیا 2y dy by dx اور یہ plus 2 is equal to 0 اس کے بعد کیا کیا ہے dy by dx سارے ایک طرف کر لیے یہ minus 2x dy by dx ہو جائے گا یہ 2y dy by dx ہو جائے گا یہ 2x وہاں جائے کہ minus 2x ہو جائے گا یہ minus 2y یعنی کہ plus 2y ہو گیا اور یہ plus 2 dy by dx common لے لیا تو minus 2x plus 2y ہو گیا یہ minus 2x minus 2 plus 2y ایسے رہ گیا یہ پوری چیز یہاں dy by dx سے multiply ہو رہی ہے اس side پہ divide ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے minus 2x minus 2 plus 2y یہ لکھا ہے یہ آ جائے گا اب انہوں نے minus 2x plus 2y اب اس کے بعد کیا کیا ہے اگلے step میں ان تینوں میں سے 2 common لے لیا تو یہ بچھے گا minus x minus y plus y اور ان دونوں میں سے 2 لے لیا تو یہ بچھے گا minus x plus y اس کے بعد کیا کیا ہے اس 2 کا ٹوٹ سے کار دیا تو آپ کے پاس جو باقی بچا وہ بچا minus x minus y plus y minus x minus 1 plus y minus x plus y آخر میں اس نے کیا کہا تھا کہ آپ slope of tangent نکالیں ایک 2 2 پر تو یہاں پر جہاں جہاں x تھا وہاں 2 رکھ دیا جہاں جہاں y تھا یا وہاں پر بھی آپ نے 2 رکھ دیا تو یہ x کی جگہ پر 2 رکھا تو minus 2 یا minus 1 y کی جگہ پر 2 رکھا یہ آگیا آپ کے باس answer upon x کی جگہ پر 2 رکھا اور y کی جگہ پر 0 2 رکھا تو 2 سے 2 کڑ گیا اوپر بچا minus 1 اور 2 سے 2 نیچے والا بھی کڑ گیا تو your practice لگ آپ کو اور اچھا سمجھ میں آج یہ آپ آج پڑھ رہے ہیں applications of derivative derivative کا ایک اور نام آج آپ نے پڑھا جس کا نام کیا ہے slope of the tangent چلیں ایک question میں اور چوز کر لیتا ہوں یہاں پر exercise ہماری چل رہی ہے 5.1 question number 3 in question number 3 determine the point point کا مطلب ہوتا ہے coordinate یہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے determine the point یعنی کہ coordinate on the curve اور curve کی آپ کو equation دی ہے y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10 یہ ہے at which at which the tangent is parallel to x axis اب دیکھیں applications جب بھی آتی ہیں کسی بھی topic کی تو اس کے اندر students word problem آتی ہیں اور word problem کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو word problem سمجھ میں نہیں آئی تو بات ہمارا question کیا ہے کہتا ہے آپ coordinate بتاؤ point کا مطلب ہوتا ہے coordinate بتاؤ اس curve کے کہ جب اس curve کے اوپر جو آپ tangent draw کر رہا ہو وہ tangent x axis کے parallel ہو جائے بہت آسان question نہیں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ لکھ لیں گے equation y is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10 اب آپ کو سب سے پہلا چاہیے سب سے پہلا ٹینجن چاہیے اور میں نے یہاں بتایا ہے ٹینجن کا مطلب بھی derivative ہوتا ہے اس لیے اب آپ کے لئے confusion نہیں ہوگی اور derivative کس طرح نکلتا ہے یہ تو اب آپ کو بہت ہی اچھا آتا ہوگا 2x cube کا ہوتا ہے 6x square minus 15x square 30x plus 36x x اور 10 کا ہوگا 0 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا tangent سہی ہے students اب اس کو آپ کہہ سکتا ہیں mt mt is 6x square minus 30x plus 36 اب student اس نے کیا کہا ہے کہ یہ tangent جب x axis کے parallel ہو تو کوارڈینٹ بتا تو student یہاں پر میں نے لکھا ہے if 2 lines are parallel then their slope is same اگر دو line ایک دوسرے کے parallel ہوں گی تو ان کا slope کیا ہوگا same ہوگا tangent جو ہوتا ہے tangent tangent اصل میں ہوتی ہی ایک straight line ہے اب یہ tangent x axis کے parallel ہے اگر میں یہاں پر چھوٹا سا x axis اور y axis draw کروں تو x axis کے parallel یعنی یہ parallel کا مطلب ہوتا ہی ہے let's suppose یہ آپ کا tangent آگیا یہ tangent ہے اور یہ x axis ہے یہ دونوں parallel ہیں کیسے پتہ لگا parallel ہیں یہ question میں اس نے کہا ہے اور جب دو lines parallel ہوتی ہیں تو ان کے سلوپ کیا ہوتے same اس line کا سلوپ آپ نے کیا نکالا یہ لکھا ہے 6x square minus 30x plus 36 اور اس line کا سلوپ کیا ہوتا ہے یہ line x axis اور slope of x axis is 0 یہ آپ کو یاد رکھنا یہ لکھ دیتا ہوں سلوپ جو ہوتا ہے x axis کا 0 ہوتا ہے اس question کو repeat کرتے ہے اس نے کہا وہ coordinate نکالو جس پر tangent parallel ہو جائے x axis کے تو tangent اصل میں کیا ہوتی ہے کہ straight line ہوتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ according to question اس نے کہا ہے کہ یہ tangent ہے اس x axis کے parallel ہے parallel lines کیا ہوتی ہیں جو کبھی اگر آپ ان کو increase بھی رہی یہ چیز اور یہ آپ کا x axis ہے تو x axis کا slope 0 ہوتا ہے اور ہم نے کہا جب دو lines ایک دوسرے کے parallel ہوں تو ان دونوں lines کا slope ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے تو اس کا slope یہ آگیا اس کا slope 0 ہوتا ہے دونوں برابر آگیا اب آپ اس کو دیکھیں یہ کیا ہے ایک quadratic equation quadratic equation کیسے solve ہوتی quadratic formula سے solve ہوتی ہے factorization سے solve ہوتی ہے تو equation کو solve کرنے سے پیلے اگر equation کو چھوٹا کرنے تو اس مور equation کو 6 سے divide کرنے تو یہ کیا ہمارے پاس بن جائے گا یہ ہو جائے گا x square minus 5 x plus 6 is equals 2 0 کیونکہ 6 سے 6 کر گیا 6 5 36 اور 6 36 اور 0 6 0 تو یہ میرے پاس آگیا ہے students ایک quadratic equation اور quadratic equation آپ نے metric میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح solve ہوتی ہے لیکن اگر آپ quadratic equation solve کرنا نہیں آتی ہے یا آپ بھول گئے تو آپ میری playlist میں جائیے وہاں پر first year mathematics کے lectures دیئے ہوئے اس میں quadratic equation کو بہت اچھی طرح میں نے سمجھا ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے چلیں اس کو factorize کر لیتے x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal 0 یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے میری ڈرم کو بریک کیا تو ان دونوں میں common آرہا x x minus 2 minus 3 x minus 2 is equal to 0 x minus 2 x minus 3 is equal to 0 x minus 2 0 x minus 3 0 x 2 x x 3 x 2 x x x x x x دونوں ویلیو تو یہ تو خالی x کی ویلیو آئی ہے y کی تھوڑی آئی ہے تو اب آپ 1 by 1 لیں گے take x is equal to 2 اب اس 2 کو اس equation of card میں put کر دیں گے y آج جائے گا دیکھیں y is equal to 2 x کی جگہ پر رہتے ہیں 2 کا یہ ہو جائے گا کیوں minus 15 یہ ہو جائے گا 2 کا سکوائر plus 36 یہ ہو جائے گا 2 اور plus 10 اس پورے کو آپ solve کر لیں جب آپ اس پورے کو solve کر لیں گے اور آپ اس کو calculator سے solve کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کا answer یہ question number تھا 3 5.1 کا تو یہ student آپ کیا آجائے گا 38 یہ آپ کا آجائے گا 38 آپ چاہیں تو check بھی کر سکتے ہیں تو پہلا coordinate کیا آگیا x جب 2 تھا تو y آگیا آپ کے پاس 38 اب آپ x 3 لیں گے پھر put کریں گے اس کے اندر y is equal to 2 into 3 کا cube minus 15 into 3 کا square کہاں put کر رہے ہیں اس جگہ پر جہاں جہاں x ہے وہاں پر آپ 3 put کر رہے ہیں 3 کا square plus 36 into 3 plus 10 جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس solve کرنے کے بعد یہ answer آجائے گا 37 یہ آپ calculator سے solve کر لی جائے گا تو دوسرا جو آپ کے پاس coordinate آگیا وہ آگیا x 3 تھا اور y کیا تھا 37 یہ آپ کا final answer ہے hence ہنس آخر میں آپ اس کو تھوڑا سا پناہ کے لگے ہنس point is point کا مطلب coordinate دو coordinate آرہے ایک آرہا ہے 238 اور دوسرا کیا آرہا ہے 337 so this is your final answer i hope you understand آپ نے آج کی class میں پڑھا applications of derivative اور applications of derivative میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ derivative کے کچھ اور نام بھی ہیں derivative کو ہم slope of tangent بھی کہتے ہیں derivative کو tangent بھی کہتے ہیں derivative of curve بھی کہتے ہیں اور simply derivative کو slope بھی کہتے ہیں تو dy by dx کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں mt کر کے m slope کو represent کرتا t is transport tangent اور پھر ہم نے یہ question کریں question number 1 کروایا میں نے 2 کروایا 3 کروایا 4 آپ خود کر لیں گے یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں تو next class میں exercise 5.1 کو ہی continue کروں آپ chapter number 4 کی زیادہ سے زیادہ practice کریں derivatives کی practice کریں گے chapter number 5 آپ کو بہت اچھا آئے گا hope you understand today's lecture ok student اللہ حافظ